ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتا جاتا ہے کہ جو سٹیم راٹ جو ہے نا یہ تنے کا گالا برسیم میں برسیم کا گالا جو ہے نا یہ کافی زیادہ نقصان پیچت کی صورت میں نا کافی زیادہ نقصان کرنے لگ گیا ہے تو اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ بیس طریقہ یہی ہے کہ برسیم ابھی چھوٹا ہو تقریباً پینتیس دن کا ہو تیس پینتیس دن پہ جا کے جس جو سٹیج آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے اس سٹیج کے اوپر آپ اس کے اوپر فنجے سائٹ سپریہ کر دیں تو جو اگلی ایک کٹائی کے بعد بھی سپریہ کر دیں پھر یہ محفوظ رہتا ہے اس جگہ حدثہ کہ جس جگہ پہ پچھلے سال بیماری آئی تھی اس جگہ پہ بھی ہم نے یہ ٹرائل کیا ہے کہ اگر برسیم کو ایک مرتبہ کٹائی سے پہلے جہاں بھی اس کا قد تین چار این چو اس ٹیج کے اوپر ایک سپریہ کر دیں اس کے بعد کٹائی کے بعد کٹائی کے بعد بھی ایک سپریہ کر دیں تو پھر وہ اناکولم جو ہے نا وہ جراسیم جو ہے نا وہ اس کا گارڈ نہیں بان سکت وہ اسے برسیم جو ہے نا پاک رہتا ہے اس سے تو یہ اس میں میسج ہے تو دوائی کاؤنس ہی کرنے چاہیے اس میں صاف دارے بھی زاکسیس ٹرابن پلاس ڈائی فینو کونازول کر لیں زاکسیس ٹرابن پلاس ڈائی فلوٹریہ فول ہے اس طرح ہائر فنجائی کو ڈیل کرنے والی یہ جو سکلیروٹینیا آرارٹ جو فنگس ہے نا سکلیروٹینیا یہ ہائر فنجائی سے تعلق رکھتا ہے تو اگرچہ اس کے اوپر ڈائی فینو کونازول بھی افیکٹ ہوتی ہے بہتر یہ ہی ہے کہ حرور انسلہ اڈائی فیو بھی میں شکر ہوں کہ وہ دھبردست ہے اس ٹے پڑھ کو دوسو ملٹر شراہ اسیم را راٹ سے یا غالے سے یہ محفوظ رہتا ہے